احادیث وہ سیاستہ میں موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی لا تقوم الساہ حتی یقاتل المسلمون اليہود یہاں دوستی کی باتیں نہیں یہاں جنگوں کی باتیں ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی اور یہ سننی ہی بیان کر سکتا ہے سبحان اللہ جو کہہ نبی کو کل کا پتہ نہیں وہ یہ کیسے بیان کرے حتی یقاتل المسلمون اليہود فیقتلہم المسلمون فرمایا جنگ ہوگی اور مسلمان یہود کو قتل کر دیں گے یقتلہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غلام اتنے زبردست ہوں گے حتی یختب الیہودی من ورائی الحجر والشجر یہاں تک کہ یہودی پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے ان کے تیخانے اور ان کے قلے انہیں بچا نہیں پائیں گے جب ان کے قلوں میں مستفوی داخل ہو جائیں گے اللہ 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 وہ جنگلوں سہراؤں کا رخ کریں گے پتھروں کے پیچھے اور درختوں کے پیچھے کہ اتنا موٹا درخت ہے تو پچھلی طرف صرف اپنا جسم تو چھپا سکتا ہے ایسی صورت میں جب وہ موں چھپا رہے ہوں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ درخت بھی بولیں گے وہ پتھر بھی بولیں گے کیا بولیں گے یا مسلم یا عبداللہ اے مسلمان اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ دونوں لفظ آزا یہودی ان خلفی یہ یہودی میرے پیچھے ہے یہ میرے وجہ سے چھپنا چاہتا ہے میرے ذریعے یہ بچ جائے تو بچے کیسے فاقتل ہو یہ لفظ درخت بھی بولیں گے پتھر بھی بولیں گے کہ اے محمدی مصطفی اے مسلم آ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دے یہ لوگ پیار کی باتیں ڈھونڈ رہے ہیں اور ان سے معانست یاریاں دوستیاں بنا رہے ہیں تو اگر درختوں نے تیری بھی شکایت لگا دی شیرانی اگر تیری شکایت خیبر پختون خوا کے درختوں نے لگا دی میں پڑھتا ہوں نا جو یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہِ خرشید سننی کہکشان بھی سننی ہے کترہِ شبنم بھی سننی باغبان بھی سننی ہے لفظ کی تاثیر سننی داستان بھی سننی ہے مایہِ ملت بھی سننی نگاہبان بھی سننی ہے آلِ سنت کے جیالو باندھ لو گرتم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے پتا چلا کہ درخت کا بھی عقیدہ ہوتا ہے پتھر کا بھی عقیدہ ہوتا ہے جو کافروں کو مروانے کے لحاظ سے پورے ایک فوجی کا کردار ادا کر رہا ہے اور ساتھ تیسری حدیث میں مٹی کے ڈھیلوں کا بھی ذکر ہے وہ حدیث شریف مستدرک للحاکم میں ہے اس میں حتی اِنَّ الشَجَرَ وَالْحَجَرَ وَالْمَدَرَ يَقُولْ يَا مُؤْمِنْ هَازَا يَهُودِيُّنْ اِنْدِ فَقْطُلْهُ مدر کہتے ہیں مٹی کے ڈھیلے کو وہ بھی بولے گا تو یہ چھپیں گے پھر کہاں کہ ان کی ٹیکنالوجی کا کلمہ کبھی نہ پڑھنا قیامت تک ان کی ٹیکنالوجی پتھر کو نہیں بلا سکتی درخت کو نہیں بلا سکتی مٹی میں زبان نہیں ڈار سکتی اور تم جن کے غلام ہو ان کی غلامی میں تو پتھر درخت اور مٹی بھی بولنے والے ہیں اور یہ لفظ درخت کا بھی مسلک ہے اینٹ گارے کا بھی مسلک ہے اور وہ مسلک اہل سنت ہے اور یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہب کا ذکر کر دیا فرما اللہ الغرقد سارے درخت تو بولیں گے کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا غرقد نہیں بولے گا کیوں نہیں بولے گا فرما انہو من شاجر الیہود غرقد یہود کا درخت ہے آج یہاں پر بندے مل رہے ہیں سرکار نے درخت بھی جدہ جدہ رکھے ہوئے ہیں کہ یعنی سائیون یہودی سٹیٹ میں ہر طرف وہ درخت لگوایا جا رہا ہے غرقد جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیوں پہلے خبر دید کہ یہ یہود کا درخت ہے یہ نہیں فرما کہ یہ اسرائیل کا ہے یہ یہود کا درخت ہے اور جن کے لیے اس حد تک اللہ کی لسرت اور مدد ہو اتنے جن کے کارکن ہوں مٹی کا ہر ڈھیلا ہی جن کا ساتھی ہے ہر درخت ہر پتھر تو ان کو کیا خطرہ ہے یہود پلید کی ٹیکنالوجی کا اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری لسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی وہ پتھر تب بولے جب تُو ساتھ دے اپنے دین کا اور اگر تُو ہی فرار ہو جائے تو بھاگے ہوئے کو پتھر کیا بتائے تُو ڈٹ جا قائم اپنی جگہ پہ اور اس یقین کے ساتھ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سُنا ہے کجسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا